سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی على رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے جنات سے حفاظت کا نبوی نسخہ اب حدیث سنیے حضرت عبید نے کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ اتنے میں آپ کے پاس ایک دیہاتی آیا اور اس نے عرض کیا اے اللہ کے نبی میرا ایک بھائی ہے جسے تکلیف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اسے کیا تکلیف ہے اس نے کہا اس پر جنات کا اثر ہے آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ وہ دیہاتی اپنے بھائی کو لایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بٹھا دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی پر پوری منزل پڑھ کر دم کر دی منزل یہ میری کتاب مومن کا اتھیار میں بھی ہے اور منزل یہ سکمی پیڈی اپ بھی بھیج رہا ہوں آپ کو یہ بہت زبردست ہے پوری منزل حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور منزل الگ سے بھی ملتی ہے اور ابھی آئی فان اور انڈرڈ فرمی بھی منزل آ گئی ہے اور ہم نے تیار کروائی ہے تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پڑھنے کی برکت سے وہ آدمی وہاں سے اس طرح ٹھیک ہو کر اٹھا کہ جیسے اسے کوئی تکلیف ہی نہ تھی یہ حدیث امام احمد نے بھی نقل کی ہے امام حاکم نے بھی نقل کی ہے اور امام ترمیزی نے بھی نقل کی ہے اور کنزل المال میں بھی ہے خلاصہ کلام یہ کہ یہ منزل یہ حدیث سے ثابت ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ خالی بزرگوں نے یہ چیز بتائی ہے نہ بلکہ یہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور یہ کئی جگہ منزل مل جاتی ہے اس لیے منزل کے پڑھنے کا احتمال کیجئے اس سے جنات سے ان چیزوں سے بہت حفاظت ہو جی میری کتاب مومن کے ہتھیار میں تفصیل سے اس کے فوائد میں نے لکھ دیئے ہیں اور پیڈی ایف میں بھی آ رہی ہے میں حصے کے ساتھ آپ کو پیڈی ایف بھی بھیج رہا ہوں آئی فون کے لیے پیڈی ایف بھیج رہا ہوں اور انڈرویڈ کے لیے بھی پیڈی ایف بھیج رہا ہوں اس لیے اس منزل کا احتمال کیجئے صبح شام تو ضرور پڑھ لیجئے اور اگر بہت تکلیف ہے جنات کی وجہ سے ہر فرص نماز کے بعد پڑھ لیجئے پانی پر بھی دم کر دیجئے پیلا بھی دیجئے بچوں کو اور جو میں نے حضیعہ دیا ہے آپ تو سورے فاتحہ والا وہ تو صدا بہار ہے بھئی سورے فاتحہ پڑھ کر دم کرنا ہے اور میں یہ بھی بتا دوں کہ سورے فاتحہ پڑھ کر سارے کھانوں پر دم نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں آپ صرف گھر میں جو پانی پیا جاتا ہے اس پر دم کر دیجئے آپ وہی پانی کھانے میں آتا ہے وہی پانی چائے میں آتا ہے وہی پانی شربت میں آتا ہے وہی پانی کشتر میں جاتا ہے وہی پانی رزگلے میں جاتا ہے وہی پانی سب میں جاتا ہے ایک پردخالی پانی پانی پر دم کر دیجئے وہ پانی سب جگہ استعمال ہوتا ہے پھر آپ کو یہ بھی اشکال نہیں ہونے چاہیے کہ محلی صاحب وہ پانی کے بھی گرہ بھی دیتے ہیں کوئی حرش کی بات نہیں ہے پانی اگر گر بھی جائے حرش کی بات نہیں ہے بچے تھوڑا سا پھینک بھی دے تو حرش کی بات نہیں ہے آپ تو پانی پر پڑھ کے دم کر دیجئے اور سور فاتحہ سے بھی دوستی کر لیجئے سور اخلاص سے بھی دوستی کر لیجئے اور منزل سے بھی دوستی کر لیجئے اب پڑھ لیجئے مرے ساتھ اللہم انی آعوذ بکا من حمزات الشیاطین اے اللہ شیطانوں کے جو بڑے بڑے حمزات ہیں بڑے بڑے چودری ہیں بڑے بڑے خراب لوگ ہیں شیطان تو سارے خراب ہیں لیکن آج کے لئے انسان جو شیطان سے بھی خراب بنا ہوا ہے یہ بھی ذہن میں رکھنا اللہ ان سب سے تو ہماری حفاظت فرماؤں اے اللہ انسان کے شیطان اور جنات کے شیطانوں سے تو ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرماؤں آمین آمین تین چیزوں دستگل لیجئے منزل سورے فاتحہ اور سورے اخلاص یہ میں نے ساری قصد ساری ترقیب بیان کر دی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین با آخر دعوانا آمین الحمدللہ رب العالمين